موسیقی 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 پہلے ہی راک اور سیریا کے سرکاری ہتھیاروں کا استعمال موسیقی 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 اراک کے موسیقی شہر میں بغدادی کی بم فیکٹری موسیقی 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 اب آپ اندازہ لگائیے کہ آئی ایس ایس کے آتنگ کی جال کو فیلانے کے لیے اس کا سرکنہ ابو بخر البغدادی کتنا خطرناک کام کر رہا ہے موسیقی 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 ہمارکتے ہیں اگر آپ کے پاس میں جو تی ای پی پی والے جو نیل پولش والے کے کمیکل یوز کرتے ہیں اسی کی کمیکل یوز کرتے ہیں بلکل سمپل پروسیجر ہے ان کی کیسے بنانے کے لیے ان کی کافی تریننگ ہو گیا ایراک کے اندر اور سیریہ کے اندر سارا ان کے فوج جو ان کی لوگ ہیں تو تیرورسٹ ان کی ساتھی ہے تو اس لیے وہاں پر کیمیکل آکسس میں ہر چیز میں کیمیکل کے لیے جو آپ لوگ دومیسٹک یوز کرنا جاتے ہیں ان کی کافی تریننگ ہے اسی اسی دومیسٹک والی کے کیمیکل کے وہ بوم بن جاتے ہیں کتنا شاندار اور بھو یہ یونیورسٹی ہے یہ اس کے کیمیسٹری ڈیپارٹمنٹ کی پہچان تو دنیا بھر میں ہے لیکن آج اس کی پہچان بگدادی کے آتنگ کی لیب کے روپ میں ہو رہی ہے بگدادی کے آتنگ کے اس نئے پریوکشالہ میں آج بن رہے ہیں کیمیکل بوم جن کا استعمال وہ نہ صرف سیریہ، ایراغ بلکہ لیبیا تک ان شہروں میں کرنا چاہتا ہے جہاں اس کا قبضہ نہیں ہے بگدادی کے آتنگ کی فیکٹری میں آج بن رہی ہے شیطان کی اممہ یعنی وہ نمک جیسا دکھنے والا سفید پاوڈر جسے بڑے بڑے سکینر بھی سکین نہیں کر سکتے جس کا استعمال پچھلے سال نومبر میں پیریس اور ابھی مارچ میں برسلز میں کیا گیا بگدادی کے اس آتنگ کی فیکٹری میں آج بن رہے ہیں آتم گھاتی حملوں میں استعمال ہونے والے جیکٹ جنہیں پہن کر آتنگ کی کہیں بھی موت باتنے نکل جاتے ہیں امریکہ اور یورپ کافی گھبرایا ہوئے ہیں اس نے موسول میں جو ان کا کالیج تھا اس کالیج کے اندر جو کمیسٹری لیبارٹری تھی بہت ویل سٹاکت تھی ہر پرکار کا اکپوپنٹ تھا جس کو خوفیہ طور پہ کیمیکل ویپنز بنانے کے لیے اور سویسائیڈ ویسٹ بنانے کے لیے آج چنتت ہے ویسٹ کی درونز کے اندر گر وہ کیمیکل ویپن کو لاکے کسی بھی یورپین سٹی میں ڈالے امریکہ کی مشہور وال سٹریٹ جنرل کے مطابق بیتے ایک سال سے موسول یونیورسٹی سے آتنگ کے بم نکل رہی ہیں ابھی یورپیہ دیشوں کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کی کیسے موسول شہر کو بغدادی کے قبضے سے نکالا جائے زداد کے ساتھ منجیت نے گی ڈلی آج تک دراصل بغدادی بوکھ لائیا ہوا ہے یورپ اور روس ہی نہیں امریکہ تک کو نستنابوت کرنے کے لیے اس نے کمر کس لی ہے جواب میں بغدادی اپنے آتنگ کی ٹھکانوں کو وستار دینے کے لیے موسول یونیورسٹی کے کیمیسٹری کے لاب میں کیمیکل بوم بنا رہا ہے سریا ایراک لبیا کے کئی ویگانک اس کی مدد کر رہے ہیں اس میں بغدادی کا مقصد موسول میں بنے بوم سے یورپ کے دوسرے تمام شہروں میں دھماکہ کرنا ہے بوم امریکہ کا اور نشانے پر بغدادی کے چھکانے ایراک میں بغدادی کے آتنگ کی گڑھ موسول پر امریکہ نے بار بار بم برسائے لیکن امریکہ کو اب تک بڑی کامیابی نہیں مل پائی ہے اس کے پلٹ بغدادی نے موسول یونیورسٹی کے کیمیسٹری لاب کو اپنے آتنگ کی پریوکشالہ ہی بنا رکھا ہے وہاں ایراک اور سیریا کے تمام بڑے بیگانک بغدادی کے لیے آتنگ کے بم بارود تیار کر رہے ہیں بغدادی میں تررورسٹ ارگنائزیشن ہے اس کی بات یہ کافی کیمیکل وپن ہے کافی پیسہ ہے کافی لوگ پیسہ دیتے جو ان کی بم بنانے کے لیے والی کی تیاری ہے اس لیے ان کی کافی مسینریز باہر سے آیا تھا بغدادی کے آتنگ کی تو دنیا کے کئی دیشوں میں چھپے بیٹھے ہیں ایراک، سیریا، لیبیا، سعودی عرب ہی نہیں بلکہ بیلجیم اور فرانس جیسے دیشوں میں وہ خات لگا کر بیٹھے ہیں ان آتنگ کیوں کو بغدادی ایسے ہتھیار مہیا کرانا چاہتا ہے جن سے بڑی ماترہ میں وناش ہو اس لیے ان تمام دیشوں سے آتنگ کی آتے ہیں اور موسول یونیورسٹی سے ہتھیار لے کر چلے جاتے ہیں اور یہ کوئی معمولی نہیں بلکہ کیمیکل بم ہوتے ہیں آج چنتت ہے ویسٹ کی ڈرونز کے اندر اگر وہ کیمیکل ویپن کو لاکہ کسی بھی یورپین سٹی میں ڈالے تو بہت بڑے پایمینے پر نقصانوں کا ساتھ میں دوسرا وہ چنتت ہے کہ جب برسلز میں حملہ ہوا تو برسلز میں پتا لگا کہ وہ جو دونوں بھائی ہیں وہ جو ان کے مکھے نیوکلئر سائنٹس تھے ان کے اوپر بھی نگرالی دکھے ہوئے تھے بغدادی نے کیمیکل بم بنا لیے شیطان کی امہ تک تیار ہو گئی آتمگھاتی حملے کے لیے بارود بھرے جیکٹ تک تیار کر لیے لیکن اس سے آگے اس کی نظر تو پرمانوں بم پر ہے اور اس میں سب سے زیادہ خطرہ پاکستان سے ہے خبر ہے کہ بغدادی کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے اور اسی لیے وہ پاکستان سے ایٹم بم کے لیے کروڑوں ڈالر تو چھٹکی میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہے جب رہ سائنیک اور جیویک ہتھیاروں سے ہی دنیا کو تباہ کرنے کی دھمکی عرصے سے بغدادی دے رہا ہے اس میں اگر کہیں اس کے ہاتھ میں پرمانوں بم آ گیا تو پھر کیا ہوگا واقعی دنیا کے لیے بغدادی سب سے بڑا خطرہ بن چکا ہے صرف دھارت کے ساتھ منجیت نے گی ڈلی آج تک موصول کی یونیورسٹی کی سائنس لاب میں صرف کیمیکل بوم ہی نہیں بن رہا ہے بلکہ بغدادی کے ہاتھ تو شیطان کی امہ لگ گئی ہے کہہ لیجے کیونکہ ایک سفید پاوٹر بغدادی کی لاب میں بن رہا ہے جس کا رنگ تو نمک کی طرح ہے لیکن سواد موت چیسا وہ ایسا آتمگھادی بوم ہے جسے کوئی سکینر نہ سکین کر سکتا ہے نہ کوئی سونگ سکتا ہے اسی شیطان کی امہ کو اپنے باق ملے کر دو آتمگی برسلز آئے تھے اور دہل آئے تھے بس چار کیلو بارود کا استعمال ہوا اور برسلز دہل اٹھا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یوروپ کی تمام دیشوں میں آتنگ کے دھماکوں کے لیے اور کتنے سفید زہر کا استعمال کیا جا سکتا ہے جسے سائنس کی بھاشا میں ٹرائی ایسوٹین ٹرائی پیروکسائیڈ یعنی ٹی اے ٹی پی کہتے ہیں اور آتنگ کے زبان میں شیطان کی امہ بلاس کے اتنا چوتا ہے لیکن کامپیکٹ وہ دامیج کرنے کے لیے اس لیے وہ کوئی تاریخہ رکھنے کے لیے کیمیکل نہیں ہو سکتا کیونکہ آج کل یہ تیروریسٹ کافی تریننگ ہو گیا اس کا تریننگ فور میکنگ بامپس ان تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سفید پاورڈر جیسے دکھنے والی اس چیز سے ہلکی سی ماچیس لگی نہیں کہ بھائنگ کر آگ لگ جاتی ہے بس دو چار گرام ٹی اے ٹی پی بھی کسی کا ہاتھ اوڑا سکتا ہے اور یہ ماترہ زیادہ ہوئی تو کسی بڑی مارت کے بھی مٹی میں ملتے تیر نہیں لگتی بغدادی کے آتنکیوں نے یوروپ میں کئی جگہوں پر ٹی اے ٹی پی بنانے کے لیے پورا لہب تک بنا رکھا ہے پہلے سے کمرے میں تیار کیا جاتا تھا لیکن سیریا اور ایراغ جیسے دیشوں میں شیطان کی اممہ بنانے کو ادیوک کا درجہ مل چکا ہے اسی سال فروری میں کنفلیکٹ ارمامینٹ ریسرچ کی ریپورٹ آئی کہ آئی ایس آئی ایس کو ٹی اے ٹی پی بنانے کے لیے دنیا بھر کی کیاون کمپنیوں نے ضروری سامگری مہیا کر آئی یہ کمپنیاں دنیا کے قریب 20 دیشوں میں پھیلی ہیں جن میں ٹرکی روس بیلچیم اور امریکہ جیسے دیش شامل ہیں پچھلے سال 13 نومبر کو پیریس میں ہوئے حملے میں بھی ٹی اے ٹی پی کا استعمال ہوا تھا جس میں 130 لوگ مارے گئے تھے اور تو اور پیریس حملے کا مکھ ماسٹر مائنڈ سالہ حبد السلام نے پیریس میں ہی درجن اور ڈیٹونیٹرز تک خریدے تھے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیریس اور برسلز دونوں جگہوں پر ہوئے آتنک کی حملے کی ذمہ داری آئی ایس آئی ایس نے لی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گفہوں میں رہنے والے آتنک وادیوں سے کتنا زیادہ گھاتک اور خطرناک وہ آتنکی ہیں چار سو آدمی کے اکورڈنگ تو سورسز میں ابھی آئی ایس آئی ایس میں خود وہاں پر یورپ کے لیے گیا تھا اور میں نے یہ بہلے بھی آپ کی بھی پتایا تھا کسی جگہ میں جو لوگ وہاں پر مصینری جون کیا سیریا کے اندر ابھی واپس ہی ہو رہا ہے they are more dangerous ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آتنک کا سب سے نیا ہتھیار بنتا کیسے ہیں نالی ساف کرنے والے اور نیل پولیش مٹانے والے کیمیکل کے استعمال سے شیطان کی اممہ کو تیار کیا جاتا ہے بھائی گیانک بھاہشہ میں بتائیں تو نیل پولیش مٹانے والے کیمیکل میں ایسی ٹون ہوتا ہے اور نالی ساف کرنے والے کیمیکل میں ہیڈروجن پیر اکسائٹ ان دونوں کو ملانے سے ٹرائی ایسی ٹون ٹرائی پیر اکسائٹ یعنی ٹی اٹی بھی بنتا ہے جو سفید پاورڈر کی طرح ہو جاتا ہے یہ اتنا گھا تک ہوتا ہے کہ ماچش کی ایک تیلی لگی نہیں یا جوتے میں بھی چھپایا جا سکتا ہے اس کو سوڈا کین میں بھی ڈالا جا سکتا ہے اس کی وشیشتہ یہ ہے کہ اس کو آپ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے جو ابھی جو موضودہ کیمراز ہیں یا سکینر لگے میں ہیں ایزیلی جا سکتا ہے بڑی ایزیلی پرکیور ہو جاتا ہے کیونکہ یہ جو ایسی ٹون جیسی چیزیں ہیں یہ نیل پولیش ریموور اور ہیئر بلیچنگ کے کام میں بھی آتی ہیں اس لئے دنیا کے سامنے سب سے بڑی چناؤتی آتنگ کے اس نئے ہتھیار سے نپٹنے کی ہے جو دیکھتا نہیں لیکن اثر ایسا دیکھتا ہے کہ پیڑھیاں اس کی پیڑا چھیلتی ہیں جیتیندر بہادر سنگھ ڈلی آج تک برسلز میں ہوئے آتنگ کی حملے میں میٹل ڈیکٹیکٹرز اور سکینر تک دو آتنگیوں کے بیگ میں رکھے آتمنگھاتی بوم کو پکڑ نہیں پائے اسی لئے تو اسے شیطان کی امہ کا نام دیا گیا ہے آپ خود دیکھیں کہ کیسے آتنگ کی گئے دھماکہ کر کے آرام سے چلتے بنے اس تصویر کو گوھر سے دیکھئے ان میں ساتھ ساتھ چل رہے کالے جیکٹ پہنے دونوں شخص سگے بھائی تھے اور یوروپ میں آئی ایس آئی ایس کے تقنیقی وششک گئے ایک کا نام ابراہیم البکروی تھا اور دوسرے کا نام خالد البکروی جبکہ ان کے بغل میں چل رہا دبلہ پتلا شخص اس کا نام ہے نازیم لاش روئی جو آئی ایس آئی ایس کا ایکسپلوسیف ایکسپرٹ ہے نازیم وارداد کے بعد سے ہی گائب ہے ابراہیم اور خالد کے ٹرولی میں رکھے بیگ میں وہ پس فوٹا رکھا ہوا تھا جسے شیطان کی امہ کہا جا رہا ہے ٹی اے ٹی پی نامک وہ سفید بم ایک ایک موبائل سے جڑا ہے اور سگنل کے لیے ان دونوں کے دستانے میں سوچ چھپا کر رکھا گیا ہے آگے بڑھنے پر ایک نے سامان تلاشی والے کاؤنٹر کے پاس سوچ آن کیا تو دوسرے نے میٹرو ٹرین میں بس سوچ آن ہونا تھا کہ ایسا دھماکہ ہوا جس کی گونج پوری دنیا اب تک سن رہی ہے برسلس ائرپورٹ اور میٹرو اسٹیشن پر دھماکے کے لیے چار کلوگرام ٹی اے ٹی پی یعنی شیطان کی امہ کا استعمال کیا گیا جبکہ موصول میں بغدادی کی آتنکی فیکٹری میں بڑی ماترہ میں راس آئینک اور جیوک بمپ تیار کیا جا رہے ہیں بس یہ کلپنا ہی کافی ہوگی کہ برسلس اور پیریس جیسے نہ جانے کتنے شہر بغدادی کے خونی نشانے پر ہوں گے جتندر بہادر سنگھ ڈلی آج تک اور اسی کے ساتھ ہماری اس وشیش پیشکش میں اتنا ہی لیکن دیش دنیا کی باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے آج تک نائی افسر کے مرڈر سے جڑی ہوئی بجنور میں نائی افسر محمد تنزیل کی حتیہ ماملے میں پولس نے محمد تنزیل کے دونوں بچوں کے بیان ترج کر لیے ہیں بچے جب میڈیا کے سامنے آئے بچے پر آ MU بچے محمد! ہاں 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 کو لی بہری